تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والی ہوں کہ ہم ساگ کو تڑکا کیسے لگائیں گے ساگ تو کئی طریقے سے بنایا جاتا ہے گرمیوں میں سپیشلی جو ساگ بنتا ہے وہ بینا سرسوں کے بنتا ہے اور چنے کی دال مکس کر کے پالک لوکی کے پتے یا بندگو بھی مکس کر کے بنایا جاتا ہے لیکن موسٹلی جو سرسوں کا ساگ ہوتا ہے وہ سردی کے موسم میں ہی بنایا جاتا ہے کیونکہ گرمی کے موسم میں سرسوں ملنا پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے پنجابیوں کی فیوریٹ پنجابیوں کی جان یہ ڈش ہے سرسوں کا ساگ اور مکہ کی روٹی تو آج میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقہ بتانے والی ہوں کہ ساگ کو آپ کس طریقے سے تڑکا لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے دیکھئے میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز، ادرک، لہسن، ہریمیٹس ساری چیزوں کو اچھے سے چھیل کے دھوکے انہیں بہت ہی باری کٹ کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہاں پہ ساگ ساگ کی میرے چینل پہ کئی ساری ویڈیو اپلوڈ ہیں آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ گرمیوں میں ساگ ہم کس طریقے سے بناتے ہیں اور سردیوں والا ساگ جو سرسوں کا ہوتا ہے وہ میں نے کس طریقے سے بنایا ہے سرسوں کا ساگ بنانے کے لیے ہمیں پالک کی باتھوکی اور اگر ہو سکے تو اس میں چینے ڈال کے یا میتھی ڈال کے بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو صرف آپ سرسوں اور پالک کا یوز کر کے ہی بنا سکتے ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ سرسوں کا ساگ بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے توڑنے سے لے کر اس کو صاف کرنا پھر کتنا ٹاسک کا کام ہوتا اور وہ سب سے خاص بات ہے کہ اس کی پانچ سے چھ گھنٹے تک لگ جاتے ہیں اس کو بنانے میں ویسے تو آز کل اتنا ٹائم کوئی لگا کے بنا ہی نہیں پاتا ہے اگر گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں وہ تو بنا لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ جیسے میں بھی کبھی کبھی کوکر میں ہی بنا لیتی ہوں دس پندرہ سیٹری لگوا کے پھر اس کو ہم اوپن بناتے ہیں تو ساگ بہت اچھے طریقے سے بن جاتا لیکن چولے کا بنا ہوا ساگ اس کی تو بات ہی آپ جانتے ہیں الگ ہوتی ہے تو چلیے اب ہم ساگ کو فرائی کر لیتے ہیں تو ساگ کو تڑکہ لگانے کے لیے آپ چاہے تو دیسی گھی کبھی یوز کر سکتے ہیں تو میں ہمیشہ سرسوں کے تیل میں ہی ساگ کو بناتی ہوں سرسوں کے تیل میں بہت تیسٹی بنتا ہے اس کا الگ ساہی تیسٹ آتا آپ چاہے تو بٹر میں دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں لیکن سرسوں کے تیل میں آپ کا بھی ساگ فرائی کر کے کھائیے گا تو میں نے ڈالا ہے ایک چھوٹا چمچ سرسوں کا تیل اسے اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں تو تیل گرم ہو گیا سب سے پہلے ہم آدھا چھوٹا چمچ اس میں زیرہ ڈالیں گے زیرہ کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں اور اسے سلو گیس پہ ہم چلاتے ہوئے بھونیں گے جب تک ان کا کلر چینج نہ ہو جائے بیچ بیچ میں آپ روک بھی سکتے ہیں اور اسے چلا بھی سکتے ہیں الگ سے آپ کو کچھ بھی نہیں بھوننا ہوتا ہے ساری چیزیں آپ ایک ساتھ کاٹ کے اس طریقے سے بھون سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا آپ سرسوں کے تیل کی جگہ دیسی کی بھی لے سکتے ہیں تو آپ کی چوئس پہ ڈیپیان کرتا ہے آپ کو جو کھانا اچھا لگتا ہے اویل آپ وہ لے سکتے ہیں اس طریقے سے بھونتے ہوئے مجھے دو منٹ ہو گئے ہیں پیاز کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے ایک منٹ میں نے اسے اور بھون لیا اس کے ساتھ ہم ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا ٹاماٹر ڈال دیتے ہیں اس کو بھی سوفٹ ہونے تک ہم بھون لیتے ہیں ٹاماٹر بھی سوفٹ ہو گیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں بینہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس میں میں تھوڑا سا دو پینچ نمک ڈالوں کیونکہ ساگ میں تھوڑا سا مجھے نمک کم لگ رہا تھا جب ہم نے ساگ کو بنایا اور گھوٹا نمک ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تھا جب ہم ساگ کو آٹا ڈال کے گھوٹتے ہیں تب ہم اس میں لال مرچے ایڈ کر لیتے ہیں اور پھر واپس سے بھی اسے ہم پکا لیتے ہیں آٹا ڈالنے کے بعد یہ ہو گیا ہے تو اب اس میں میں ساگ ڈال دیتی ہیں اور اسے ہم مکس کریں گے جب آپ ساگ بنائے تو ساگ کو آپ کو اتنا پکانا ہے کہ وہ اپنے آپ ایسا لگے کہ جیسے میش ہو رہا ہے پھر آپ اس کو آٹا ڈال کے گھوٹنا ہوتا ہے اس میں ایک بھی پتہ نظر نہیں آنا چاہیے بلکل مہندی کی طرح ساگ ہونا چاہیے وہ ہی اچھا لگتا ہے کھانے اور دیکھنے میں ساگ ہمارا ہو گیا ہے فرائی تو اب اسے میں کور کر کے دو سے تین منٹ تک سلو گیس پہ اچھے سے پکاتی ہوں لو جی ایک بار اسے ہم مکس کر دیتے ہیں تو اسے ہم ایک منٹ تک اور اچھے سے پکنے دیتے ہیں لو جی ساگ ہو گیا ہے لیڈی تو گیس کو آف کر دیتی ہوں اور اسے میں آپ سرگ کر لے یہ لیجئے گرم گرم سرسوں کا ساگ تڑکے والا تیار ہے تو آپ اس ساگ کو مکہ کی روٹی یا چاول کی آٹے کی روٹی کے ساتھ ٹرائی کر سکتے ہیں یا کیہوں کی روٹی کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ سرسوں کے ساگ سرسوں کے ساگ کو کسے بنایا ہے اگر آپ سرسوں کے ساگ کو کسے بنایا ہے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر کئی ساری ویڈیو اپلوڈ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نمک ملچ وغیرہ آپ اپنے کارڈنگ اس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا سپائسی پسند ہے تو اسی حصہ سے جیسٹ کر لیجئے اگر آپ کو کم پسند ہے تو کم ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ اس میں دیسی گھی کی جگہ بٹر ڈال کے کھائیں بٹر کا تو بہت ہی الگ سا تیسٹ آتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے بٹر کے بینہ ساگ ادھورہ ہے فرائی آپ چاہے دیسی گھی میں کریں یا آپ سرسوں کے تیل میں کریں کسی بھی چیز میں لیکن جب بھی آپ اس کو کھائیں تو مکھن ڈال کے ہی کھائیں فریش مکھن ڈال کے جب آپ کھائیں گے نا اس ساگ کو مکہ کی روٹی کے ساتھ تو واہ آپ کو مزہ ہی آ جانے والا ہے اتنا زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اتنا زبردست بنتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آج کی ساگ کو تڑکہ لگانے کی ریسپی تو چلیے ملتے ہیں اگلی نئی ریسپی کے ساتھ